اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ پرگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے موجود ہیں یہ مہینہ سفر المظفر کا مہینہ کہلاتا ہے مظفر اسے کہتے ہیں جس کو کامیابی دے دی گئی ہو اسی سے آپ تھوڑا سا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب سفر کے مہینے کو مظفر قرار دیا جاتا ہے تو یہ مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے یہ مہینہ کوئی بلاؤں آفتوں یا مصیبتوں کے نزول کا مہینہ نہیں ہے بعض ہمارے بھائی بہن بلکہ بعض نہیں ہمارے مسلمانوں کی اکثریت جو قرآن و حدیث سے بہت زیادہ دور ہیں گھر میں قرآن ضرور موجود ہے لیکن ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی سال ہا سال سے توفیق حاصل نہیں اور حدیث سے جو ہمارا تعلق ہے وہ تو سب پر اچھی طرح عیاء ہیں کہ جن کو سیاہ ستہ کے نام بھی نہ پتا ہوں کہ بخاری مسلم ترمیزی ابو دعوت نسائی ابن ماجہ پھر یہ حاکم کی مصدرہ کیا ہے جی دارمی کیا ہے بیحقی کیا ہے طبرانی کیا ہے ان کے نام بھی بعض انہیں پہلی مرتبہ شاید سنے ہوں تو کیا حدیث سے لگا ہوگا تو نہ قرآن رہنمائی کے لئے ذہن میں موجود نہ اس کی تعلیمات نہ حدیث کا فیض اور اس کا اثر ہم پر تاری تو نتیجے نکلتا ہے کہ پھر اس طرح کے معاملات میں گائر لائن صرف نفس و شیطانی دیتے ہیں یا پھر وہ عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بے سروپہ باتیں سن کر افواہوں کو اپنے ذہن میں جگہ دی ہوتی ہے اور اپنے بہت سارے عامال کی بنیاد انہی افواہوں پر رکھی ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے خواتین نے خود نکال لیا جی خالی کا مہینہ ہے اس میں شادیاں نہ کی جائے حاسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں یاد رکھیں سب بیکار اور فضول باتیں ہیں اور بالکل خلاف شرع امور ہیں یہ مہینہ بھی دیگر گیارہ مہینوں کے طرح اپنے اندر بے شمار برکات رکھے ہوئے ہیں اس مہینے کو بھی کئی بزرگوں کی پیدائش سے اسی طریقے سے ان کے وسال سے نسبت حاصل ہے یاد رکھیں جس تاریخ کو کوئی بزرگ پیدا ہو تو وہ بھی بائیس سے برکت تاریخ ہوتی ہے اور جب ان کا وسال ہو تو بہت زیادہ بائیس سے برکت ہوتی ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے مقرب بندے کو دنیا میں بھیجنا چاہے دنیا تو آلائشوں کی جگہ ہے آزمائش کا گھر ہے تب بھی وہ تاریخ ببرکت ہو جائے اور جب اسے اپنی بارگاہ بے کسپن ہمیں واپس بلائے اسے اپنے رحمت کے مقام پر بلائے تو یقینی سے بات ہے کہ وہ تاریخ بدرجہ اولا پہلی پیدائش کی تاریخ سے بھی بہت اچھی ہوگی تو اسی لئے وسال کی تاریخیں جو ہیں یہ وسال کے جو ایام ہوتے ہیں یا مہینے ہوتے ہیں بہت ببرکت ہوتے ہیں تو اب یہ سفر المظفر کے مہینے میں آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں بے شمار بدرج پیدا ہوئے بے شمار فوت ہوئے ہوں گے بہت سارے بہترین واقعات اس مہینے میں ہوا ہوں گے تو یہ مہینہ باعث برکت مہینہ ہے کوئی برا مہینہ نہیں کوئی خالی کا مہینہ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض مشرقین کا یہ خیال تھا کہ اس مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے ولا سفر کے الفاظ بیان فرمائے کہ سفر کا مہینہ کچھ بھی نہیں ہے یعنی یہ جو اب توہم پرستی میں مبتلا ہے اس کو دور کریں اسی طرح تیرہ تاریخ کو منحوص سمجھا جاتا ہے اور اس مہینے میں شادی نہیں کی جاتی یہ سب دقی نوسی باتیں ہیں ایک کامل الایمان مسلمان کے لئے شرعن بلکل درست نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے توہم پرستی کے پیچھے چلے جس کی کوئی شرع دلیل اس کے پاس نہ ہو جب میں لاہور میں زیر تعلیم تھا تو سفر مظفر کے آخری بدھ کو بہت سارے لوگوں کو باغوں کے طرف جاتے دیکھا ویدھ فیملی بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دن صحت سے نوازہ تھا آپ بیمار تھے تو سرکار باغ میں گئے تھے اس سنت کو پورا کرنے کے لئے ہم جا رہے ہیں اب وہ چونکہ میرا زبان طالب علمی کا دور تھا جب میں نے تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ سفر کے مہینے کے آخری ایام میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض زور پکڑ گیا تھا کوئی شفا نہیں ہوئی تھی اور اسی طرح کوئی آپ باغ میں نہیں گئے تھے تو اب یہ لوگوں نے اپنے پاس سے سمجھئے کہ جب ذہن میں رہنمائی کے لئے نہ قرآن کی تعلیم موجود ہو نہ حدیث کا فیض تو پھر اسی قسم کی بے سروپہ باتیں انسان کے ذہن میں موجود رہ کر بہت سارے عامال کی بنیاد کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں اس لئے خدارہ اس سے باہر نکلیں اور اپنی نسلوں کے اندر یہ دقیہ نوسی اور تبہم پرستے کا وائرس منتقل نہ کریں ایک کالر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم وآلیکم سلام میرے دو تین سوال تھی میں نے پوچھنے کے میں یہ پوچھ رہا جاتی ہوں کہ جو لوگ وفات پا جاتے ہیں کیا وہ لوگ پچھلے جو پہلے سے سوال ہو چکے ہیں ان سے جا کے ملتے ہیں یا نہیں اور جب ان کے سالے سوال کے لئے ہم لوگ قرآن پاک موافل خیرات وغیرہ سب کیے کرتے ہیں کیا ان کو پتا چلتا ہے کہ ہمیں کون بھیج رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے ان کو پتا چلتا ہے جی اور جی اور تیسرا سوال یہ ہے کہ سالے سوال کے لئے کیا پانا چاہیے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ سواب اور سوائدہ اور سکون بھی لے خوشی حاصل ہوں اور یہی میرا سوال سے جی انشاءاللہ میں عرض کرتا تو اس لئے ان تواہم پرستیوں سے خدا رہا بہت نکلے خصوص میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں قرآن پاک میں بے شمار عامال پر عذابات کا تذکرہ ہے حدیثوں میں بہت سارے عامال ذکر کیے گئے جس کے نتیجے میں اگر انسان نافرمانی سے محفوظ نہ رہے تو میدان معاشر میں زلد رسوائی ندامت پشتاوہ اور شخت عذاب بھوک پیاس وغیرہ کا ذکر موجود ہے ان میں سے کوئی بھی بات دل پر اثر نہ کرے سری حدیثیں سری آیات موجود ہوں تب بھی انسان گناہوں کے دلدل میں گرتا ہی چلا جائے اور اس قسم کی باتیں جو افواہ ہیں جب ہم تک پہنچے تو دل لرز جائے بدن کاف جائے اور بڑے بڑے عامال کی بنیاد کا ذریعہ بن جائے تو سوچئے کہ کیا یہ ایک کامل ایمان والے مومن کا کام ہے یا ایک کمزور ایمان والے انسان کی یہ تمام حرکتیں ہو سکتے ہیں تو نتیجہ نکلے گا کہ ہمارا ایمان بڑا کمزور ہو چکا ہے اللہ کی بات اثر نہ کرے اللہ کے عذاب کا خوف پیدا نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دل پر اثر نہ کریں اور ہم اس قسم کی حرکتیں کریں اور یہ تواہم پرستی اور اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں ہمیں خوف میں مبتلا کر کے بے شمار عامال کی بنیاد بن جائے اس پہ ہمیں توجہ کرنی ہوگی ایک اور مزید کالور ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم مفتصہ میرے چند سوالات ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ ایسا کہنا کیسا ہے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاکر ہے اللہ ضرور پڑھتا ہے کسی نے اپنی تقریر کے دوران یہ الفاظ استعمال کی ہیں تو رہنمائی فرمائیے گا اگلا قویسٹن یہ ہے کہ نوری مکھڑا ترزلفہ نکالی ہیں کیا یہ شیر نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں بولا جا سکتا ہے کہ نہیں کسی نے کہا کہ مکھڑے کا لفظ آقا کریم کے بارے میں استعمال نہیں ہو سکتا اگلا قویسٹن یہ ہے کہ ہر نماز کو شروع سے آخر تک بلند آواز سے پڑھ لینا جس میں رکوع کی تسبیحات ہو گئیں تو بلند آواز سے ساری نماز پڑھ لی جائے تو کیا نماز ہو جائے گی کی نہیں اور میرا اگلا قویسٹن یہ ہے کہ گھر میں رکھیں نفلی چندہ جمع کرنے والے بوکس میں اگر کوئی نابالی بچہ اپنی جیب خرچی ڈال دے تو کیا گھر والے اس کو راہ خدا میں دے سکتے کہ نہیں اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا اور میرا اگلا قویسٹن یہ ہے کہ بعض لوگ قبرستان کی زبین پر قبضہ کر کے اپنے مکان اور دکان وغیرہ بنا لیتے ہیں تو قبروں کے نشان تک مٹا دیتے ہیں اس پر اپنی رہائش اختیار کر لیتے ہیں تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور میرا آخری قویسٹن یہ ہے کہ پاکستانی کرنسے کے مطابق کتنے پیسے چوری کرنے پر ہاتھ کٹنے کی سزا دی جائے گی جو دنیا میں نہ دی جائے تو آخرت میں اس کا خمیازہ بھوکتنا پڑے گا اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا ٹھیک ایک قویسٹن یہ آفئر مزید میرے پاس آیا تھا یہ اسٹنگ رئے جو مچھلی ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ اس طرح کی ہوتی ہے چپٹی قسم کی ہوتی ہے پیچھے اس کے ایک درم بھی دم ہوتی ہے جس میں خطرناک قسم کا کاٹا ہوتا ہے اگر آپ پکڑنے لگے تو یہ کاٹا چوبو دیتی ہے اور اس میں زہر موجود ہوتا ہے اس انسان مرتا تو نہیں لیکن عذیت اور تکلیب بہت زیادہ ہوتی ہے تو آج کل فیشریز وغیرہ پر یہ مچھلیاں بہت زیادہ سیل ہو رہی ہیں اور اس کی فنگر فش بہت بہترین بنتی ہے اس کے علاوہ اس کے پیسز نکال کر وہ تلنے میں بہت اچھے کام آتے ہیں تو کسی نے پوچھا ہے کہ یہ سنا ہے کہ اس کا گوشت کھانا حرام ہوتا ہے اور اس کو سمندری چمگالڑ قرار دیا گیا ہے کیا یہ صحیح ہے دیکھیں اصول یاد رکھے گا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک سمندر یعنی سی فوڈ اب یہ لینے کہ سمندر کے جانوروں میں جو چیز حلال ہے وہ صرف مچھلی ہے باقی تمام حرام ہیں امام آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جبکہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ تمام سی فوڈ کو جائز قرار دیتے ہیں اب مچھلی کسے کہتے ہیں یہ کوئی شریعت کی طرف سے اس کی تعریف مقرر نہیں ہے بلکہ اصولی ہوتا ہے کہ جب شریعت نے کسی چیز کے مقمل معرفت اور وضاحت نہ دی ہو تو پھر اس فیل سے تعلق رکھنے والوں کا قول اور آپ کے زبانے کا عرف اس کی دلیل بنتا ہے چنانچہ اگر مچھے رے اس کو مچھلی قرار دیں یہ کسی بھی چیز کو مچھلی قرار دیں یا آپ کے شہر میں آپ کے محلے میں آپ کے علاقے میں اسے مچھلی ہی قرار دیا جا رہا ہو تو وہ مچھلی ہے اور اسے غیر مچھلی کہیں تو غیر مچھلی ہے اب اسٹنگ رے کو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ میں نے بہت ڈاکیمنٹریز بھی دیکھی ہے مجھے بہت شوق ہے اس طرح کی چیزیں دیکھنے کا کہ کسی نے اس کو فیش کے علاوہ کچھ اور قرار دیا ہو تو یہ باقاعدہ مچھلی ہے اب مچھلی جب ہے تو اس کا کھانا بلکل حلال ہے آپ اس کے فنگر فیش بنا کر کھائیں ویسے پیسز کر کے کھائیں کیسے بھی تل کر کھائیں سالن بنائیں شرع لحاظ سے بلکل جائز ہے اور اس کا سیل کرنا جب جائز ہے تو اس کو بیچنا اس کا خریدنا میں بلکل طیب اور حلال ہے بلکہ میں دیر عدب میں رہ کر ایک گزارش یہ کرتا ہوں کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طیب اور حلال قرار دیا ہو اسے حرام کہنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے بلکہ اگر اس کی حلت قرآن پاک سے ثابت ہو اسی طرح کسی شئے کی غرمت یعنی حرام ہونا قرآن سے ثابت ہو تو قرآن سے جب کچھ چیز ثابت ہو جاتی ہے واضح طور پر اگر حلال ہونا ثابت ہے تو ہم کہتے ہیں حلال قطعی اور حرام ہونا ثابت ہو تو حرام قطعی کہتے ہیں تو اصول یہ ہوتا ہے کہ حلال قطعی کو حرام سمجھنا اور حرام قطعی کو حلال قرار دینا فقہہ اسلام نے اس کو کفر لکھا ہے کیونکہ اس میں صراحتاً قرآن کا انکار ہے اس لئے جوش جذبے میں آ کر اس قسم کی باتیں کہنا شرن بالکل درست نہیں ہے اور آخری قرضی میں کر دوں کہ ایک ہوتا ہے چیز کی پہچان و شناخت جیسے یہ کہ مچھلی ہے یا نہیں ہے اس میں تو ایک عام مچھرے کی رائے بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے لیکن ایک ہوتا ہے کسی شئے کا حکم شرعی معلوم کرنا کہ یہ حلال ہے یا حرام اس میں مچھرے کی رائے نہیں چلتی ہے اس میں دکاندار کی رائے نہیں چلے گی اس میں پپو پانوالی کی نہیں چلے گی اس میں مفتیان کرام سے پوچھا جائے گا علماء اسلام سے پوچھے جائے گا کیونکہ ہلت و حرمت کا حکم کوئی مطلب اگر کوئی دکان میں کوئی شاہ بیچ رہا ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا چیزیں حلال ہیں کیا چیزیں حرام ہیں شرعی حکم تو علماء کے ذمہ ہے مفتیان کرام کے وہ بھی میں کہتا ہوں مفتیان کرام کے ذمہ ہے کہ وہ بتائیں گے اس لیے جب ہم اپنے دنیا بھی کوئی معاملات حل کرنا چاہیں کبھی کسی فٹپات والے کے قول پر اعتباد نہیں کریں گے چلتے پھرتے آدمی کے خاندان سے باوستہ ہے کسی شخص کے قول پر اعتباد نہیں ہوگا اچھی طریقے سے اس فیلڈ کے ماہرین سے مشورہ لیا جائے گا لیکن جب ہلت و حرمت کے مسائل نکالنے ہو کسی چیز کا جائز اور ناجائز معلوم کرنا ہو تو پپو پانوالا بھی مفتی آزم پاکستان بن جاتا ہے تو یہ بلکل غلط روئیہ ہے غلط طریقہ کار ہے خلاص کلام یہ ہے کہ سپنگرے کھانا بلکل طیب حلال ہے اگر کوئی اس کو بیچ رہا ہے خرید رہا ہے اس کو لوگوں کو کھلا رہا ہے بلکل حلال ہے اس میں کوئی شریع طور پر غریف نہیں ہے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم حلو اسلام علیکم جی والیکم السلام جی میں مردان سے شیراز بات کر رہا ہوں ایک ایشو ہے تھوڑا سا زور سے بولیں گے تھوڑا سا زور سے میں مردان سے بات کر رہا ہوں شیراز نام ہے میرا جی شیراز بھائی فرمائیے آپ نے ٹیلیویزن کے آواز بند کر رہے ہیں آپ اس پر سنیں گے نا تو یہ لمبا ہوگا ڈیلیز ہوتا ہے صحیح صحیح میں نے ٹیلیویزن کے آواز بند کی جی جی بولیے ایک بند ہے اور وہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا اور وہ قسم اٹھا لے جی تو وہ یہ جائز ہے کہ نماز پر قسم اٹھا لے جی جی ٹھیک ہے اور ایک اور کوئی کام کرتے ہیں السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی جی والیکم السلام ملکی صاحب میں دوسرے سوال کر رہی ہیں کہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں ہمارے کام نہیں ہوتا آپ چاہتی ہیں سارے کام آپ کے ہاتھ میں آ جائے بارش برس جائے آپ کے ہوا چلے ہواے چلے چلیں میرے سکتا انشاءاللہ ایک مختصر سے بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید جوابات لیتے ہیں ایک بہن نے فرمایا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ پہلے سے فوت شدہ رشتے داروں یا دیگر لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے یا نہیں دیکھیں حدیث مبارکہ میں یہ مضمون بلکل موجود ہے کہ وہ مردہ جا کے ملاقاتیں کرتا ہے اور غالبہ میں نے پچھلے پرگرام میں عرض بھی کیا تھا کہ جو پہلے سے فوت شدہ ہوتے ہیں اس میں ناوارد سے پوچھتے ہیں کہ فلا کیسا ہے فلا کیسا ہے فلا کیسا ہے حتیٰ کہ اگر گھر میں کوئی بلی ہوتی ہے تو اس بلی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیسی ہے ہاں یہ ایک تشویشناک مزید اس میں اضافہ ہے کہ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ فلا شخص کیسا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو گیا کہہ تمہارے پاس نہیں آیا وہ کہتا ہے نہیں یہاں تو نہیں پہنچا تو پھر وہ کہتا ہے کہ اچھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اسے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو ملاقاتیں ہیں اور یہ ایک طرح کی روحانی آزادی یہ نیک لوگوں کے ساتھ خاص ہوگی یا جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کیونکہ جس کی روح عذاب میں مبتلا ہو وہ کہاں جا کے ملاقاتیں کرے اور کیا باتیں کرے گا تو یہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا گناہگار قسم کے جو افراد ہیں جو اپنے گناہوں کے عذاب میں مبتلا ہوں وہ مقید ہوں گے اور یہ ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے یا اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کے دعائے بخشش و مغفرت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے تو پھر وہ جا کر ان سے ملاقات ضرور کر لے گا یہ کہتی ہے کہ ہم جو یہ قرآن پاک وغیرہ پڑھتے ہیں یا خیرات کرتے ہیں اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ثواب فلا مردے کو پہنچ جائے تو کیا اس مردے کو پتا چلتا ہے کہ ثواب آیا ہے اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کس نے بھیجا ہے تو یہاں بالکل یہ موجود ہے یہ بھی مطلب مضمون موجود ہے شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں علامہ جلال الدین سیوتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جب کوئی کسی کو عیسیٰ لے ثواب کرتا ہے تو وہ ایک نورانی تھال میں رکھ کر اس مردے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور باقعدہ بتایا جاتا ہے کہ یہ فلان بن فلان کا وہ تحفہ ہے جو اس نے تجھے بھیجا ہے تو اس پر اس کا دل خوش ہوتا ہے اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ مردے اس طرح کا ثواب حاصل کر کے ویسے ہی خوش ہوتے ہیں جسے زندہ کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے تو بلکل اس تک پہنچے گا اور آپ کا اور آپ کے والد کا نام بھی اس کے سامنے ذکر کیا جائے گا اس اعتبار سے اس کو معلوم ہوگا کون میرے پاس کیا بھیج رہے ایک انہوں نے کہا کہ زیادہ بہتر کس چیز کا ثواب ایسال کرنا ہے وہ عمل بتا دیں دیکھیں سب سے پہلے تو اخلاص ضروری ہوتا ہے کہ اللہ تبارک بات یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی صالح ثواب کرنے لگیں وہ مردے کیلئے آپ نہ پڑھیں اللہ کیلئے پڑھیں یعنی رضاِ الہی مقصود ہو ثواب کا حصول مقصود ہو بس صرف اللہ ہی پیش نظر ہونا چاہیے اس کے بعد آپ حسنِ ذن قائم کریں کہ اللہ تبارک بات اللہ نے میری عبادت کو قبول کر لیا ہوگا اور اس پر آپ ثواب کا ترتب بھی ہوا ہوگا پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی اس میرے نکبل کو قبول فرمالے اور اس کا جو ثواب تو نے مجھے عطا فرمایا وہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت اقدس میں اور آپ کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے دنیا میں موجودے قیامت تک آئیں گے سب کے نام اعمال میں منتقل فرما دے یاد رکھیں سب کو ملے گا اور مکمل مکمل ملے گا ٹوٹ ٹوٹ کے نہیں ملے گا ہم بخل کرتے ہیں چاچا کو مل جائے تایا کو دادا کو اببہ کو یہ بھی کوئی غلط نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بہتر ہے کہ سب کو کرے تک سب سے پہلے تو اخلاص بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بعد میں چونکہ ایک علمی فیلڈ سے وابستہ ہوں اور میں اس کی اہمیت کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور میں اس پر کوئی ہمارے ساتھ مناظرہ کر بھی نہیں سکتا انشاءاللہ نہ کرنے کی جرات کرے گا کہ علم سے زیادہ انسان کے لئے سریعال اثر قبولیت کے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور مقرب ہونے کے اعتبار سے کوئی شئے نہیں ہے لہٰذا میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر کوئی اچھا دینی طالب علم ہے جو واقعی اخلاص کے ساتھ علم سیکھ رہا ہو اور وہ اچھے انداز سے دین کی خدمت کا جذبہ بھی رکھتا ہو آپ اس کو عالم بنا دیں مفتی بنا دیں اس کا خرچہ اٹھا لیں اور اس کا ثواب فلاہ کو دیں تو یہ بہترین ثواب جاریہ ہے بہت بڑا ثواب جاریہ ہے اور اس کے علاوہ پھر آپ مسجد بنوا سکتے ہیں مسجد کے تعمیر بھی حصہ لے سکتے ہیں قرآن پاک مسجد میں رکھا دیں اس پر لوگ پڑھ لیں گے کوئی سبیل بنا دیں جس سے لوگ پانی پیتا رہیں گے تو ان کو ثواب ملتا رہے گا لیکن جو بہت بڑا ثواب جاریہ ہے جو آپ نے سب سے بہتر معلوم کیا تو میرے نزدیک بہرحال علم کی خدمت ایک بہترین نیک عمل ہے اور اس کا کثیر ثواب ہے اور اگر اس کو ثواب جاریہ بنا لیا جائے تو پھر یہ آپ کی نسلوں تک کو رنگ دے گا انشاءاللہ ایک ہی کہتے ہیں کہ کسی مقرر نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاکر ہے یعنی ذکر کرنے والا ہے کیونکہ وہ درود پاک بھیجتا ہے تو اس لیے آپ بھی کریں دیکھیں اس میں ایک جہد سے تھوڑی سی بات صحیح ہے اور ایک جہد سے غلط بات ہے جب ہم درود کی نظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں کہ اللہ درود بھیجتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ماذا اللہ جسے ہم کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھ رہا ہوگا وہ پڑھنے سے پاک و صاف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جب درود کی نظمت کی جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے انزال رحمت یعنی ہم یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر رحمت نازل فرماتا ہے اس کو درود سے تعبیر کرتے ہیں اور جب ہماری طرف درود کی نظمت ہو کہ ہم درود پڑھتے ہیں تو اب باقیدہ پڑھنے کا تصور بھی ہوگا اور اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت کی دعا کرنا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نبی ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور سلامتی نازل فرمات اور پھر اس کے علاوہ اگر فرشتوں کے لئے یا دیگر چیزوں کے لئے درود کی نظمت کریں کہ درخت بھی درود پڑھتے ہیں فرشت درود پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا بخشش و مغفرت کرنا اور یہ اس لئے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت نہیں ہے وہ تو مغفرت شدہ ہیں بلکہ ان کے قدموں کی برکت سے کائنات میں مغفرتیں تقسیم ہو رہی ہیں بلکہ یہ ان کے لئے بلندی دراجات کا ایک وسیلہ اور ذریعہ بنا دیا گیا کہ جو چیز پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اس کے لئے مزید دعا کرو انہیں تو کوئی اس کا بظاہر ایسا فائدہ نہیں ہے مزید رحمتوں کو نزول تو ہی ہے لیکن اس کا فائدہ تمہیں ہوگا لہذا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ذاکر اس اعتبار سے وہ درود پاک پڑھ رہا ہے ہم بھی پڑھ رہے ہیں ہاں یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بکثرت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے فرشتوں کے سامنے وہ ذکر کرتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی کا ذکر فرمایا اس اعتبار سے ذاکر کہا جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ نوری مکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لفظیں مکڑا کہنا کیسا اس کی شرع حیثیت کیا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ مکڑا اصل میں تذغیر کہہ لیجئے آپ اس کو تذغیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اسم کو ایک ناؤن کو دوسرے ناؤن سے اس لئے بنانا تاکہ اظہار نفرت ہو اظہار محبت ہو پیار کا اظہار ہو یا کسی کی عظمت کو ظاہر کیا جائے تو اسے کہتے ہیں اس میں تذغیر اس کا مطلب ہے کہ جب تذغیر بناتے ہیں تو نیتیں مختلف ہو سکتی ہیں جیسے قرش ایک سمندری جانور تھا جس کو عرب لوگ سمجھتے تھے کہ وہ تمام سمندری جانوروں پر غالب ہے اس سے اسم تذغیر بنا قرائش اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام ہے قرائش اور یہ قرائش اسم تذغیر ہے اس کا مطلب ہے کہ اسم تذغیر میں ہمیشہ کوئی برا مفہوم نہیں ہے اسم عظمت کی وجہ سے ایسا تھا ایک اسم تحقیر کا پہلو بھی ہے جیسے عبد مانے غلام عبید مانے ایک چھوٹا اور حقیر سا غلام تو یہ اسم حقارت والا پہلو ہے بعض اوقات تذغیر بنائے جاتی ہے محبت کے لئے پیار کے لئے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج تین میں بلی کا ایک بچہ دیکھا تو آپ نے اسے انہیں پیار سے فرمایا اے ابو حریرہ اب یہ حرہ بلی کو کہتے ہیں حرائی راہ جو ہے یہ تذغیر واز نے کہا ہے کہ یہ ہے چھوٹی بلی کو کہتے ہیں اور یہ پیار محبت میں سرکار نے استعمال فرمایا اس کے مطلب یہ ہوا کہ اسم تذغیر ہمیشہ حقارت کے لئے نہیں ہوتا انسان کی نیت پر موقوف ہے کہ وہ کس لئے اس اسم کو بنا کر دوسرے کے لئے استعمال کر رہا ہے اس لئے یہ مکڑا جو ہے یہ پیار محبت میں پیار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور بکسرت استعمال ہوا ہے لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کملی والا کہنا تو یہ کملی کا لفظ خود ہمارے اکابرین نے استعمال کیا ہے کتابوں میں اس لئے اس کو کمبل کی کہتے ہیں تذغیر ہے جی کملی لیکن یہ محبت اور پیار میں استعمال ہو رہا ہے اس لئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکل استعمال کر سکتے ہیں ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہو اور وہ بلند نواز سے پوری نماز ختم کر دے یعنی سنہ بھی بلند نواز سے پھر آخر میں قرآن وغیرہ تو ہی ہے پھر اتحیاء درشی دعا بھی بلند نواز سے پڑھے تو کیا حکم شرح ہوگا دیکھیں جب انسان تنہا نماز پڑھتا ہے تو اسے اس بات کے خیال تو ضرور رکھنا ہے کہ یہ سری نماز ہے یہ جہری نماز ہے جہری نمازیں تین ہوتی ہیں فجر ہے مغرب عشاء اور سری دو ہیں زہر اور عصر سری نمازوں میں آہستہ قرآن کی جاتی ہے اور جہری نمازوں میں منفرد کو اختیار ہے کہ وہ آہستہ پڑھے یا بلند نواز سے لہذا اگر سری نماز میں کسی نے الحم شریف یا صورت کو اتنی آواز سے پڑھا کہ اگر اعتراف میں چار پانچ چھے لوگ ادھر اور چار پانچ چھے لوگ ادھر ہوتے ان تک آرام سے آواز پہنچ جاتی تو پھر اس نے سری کو جہری بنایا اور یہ شرن درست نہیں ہے نہ امام کے لئے درست ہے نہ منفرد کے لئے لیکن جو باقی جہری نماز ہے اس میں امام صاحب کو جہر واجب ہوگا لیکن منفرد شرم اگر پڑھ رہا ہے تو اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ جہر سے پڑھے وہ سری بھی کر سکتا ہے باقی جتنی تذبیحات وغیرہ ہوتی ہیں ان میں سر سنت ہے لہذا اگر کسی نے منفرد نے کوئی جہری نماز ہے یعنی جس میں قرآن جہر سے وہ کر سکتا ہے فجر ہے عصر شاہ اس میں بھی جو تذبیحات وغیرہ ہیں ان سب کو آہستہ پڑھنا اسی طرح اتحیات ہے دروشیف دعا ہے آہستہ پڑھنا ہی افضل اور اولا ہے اور آہستہ کی تعریف یہی ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اپنے کان تک سنیں اگر اس نے اتنی بلند آواز سے پڑھا کہ پانچ چھ در پانچ چھ در افراد ہوتے تو سن لیتے یہ جہر بنا اور یہ خلاف سنت ہوا لہذا یاد رکھیں جہاں جہر ہے جہر ہو جہاں سر ہے اگر واجب ہے سرری نواز یعنی اس کو پڑھنا واجب ہے کہ آہستہ پڑھا جائے جیسے سرری نواز میں قراءت تو آہستہ پڑھے اسی طرح جتنا پڑھنا آہستہ پڑھنا سنت ہے جیسے تذبیحات وغیرہ بشامول اتحیات دروشیف دعا وغیرہ کہ ان کو آہستہ پڑھنا ہی سنت ہوگا جہاں آہستہ پڑھنا واجب تھا اگر بلن نواز سے پڑھا تو ترکے واجب لازم آیا اور جہاں آہستہ پڑھنا سنت تھا وہاں پہ بلن نواز سے پڑھا تو ترکے سنت لازم آیا ثواب میں کبھی ہوگی حکم خود ہی سمجھ سکتی ہیں یہ کہتی ہے اگر گھر میں کوئی چندے کا باکس رکھا ہو کہ چلیں اس میں پیسے جمع ہو جائیں گے تو پھر ان کو نیک کام میں خرچ کریں گے یہ خیرات وغیرہ کر دیں گے تو گھر کا اگر کوئی نابالگ اگر وہ نیک عمل کرتا ہے وہ کسی فقیر کو دے دیتا ہے تو اس کا یہ دینا کوئی برا نہیں ہے اور باقیدہ اس پر ثواب کا طرح طب بھی ہوگا تو اس لئے اگر وہ ڈال دیں تو کوئی حرج نہیں ہے آپ اس کو خیرات کر سکتے ہیں یہ کہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ قبروں کو مسمار کر دیتے ہیں اور ان پر دکانیں یا باقیدہ رہائش بنا لیتے ہیں ایسا کرنا کیسا ہے دیکھیں ہمارا مذہب اسلام جس طرح ایک زندہ مسلمان کے احترام کا حکم دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان مال اور عزت و عبرو کو اللہ نے حرام فرما دیا ہے تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ زندہ آدمی کا یہ احترام ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد بھی اس کے احترام کا حکم دیا حتیٰ کہ اس سے تعلق رکھنے والی چیز یعنی قبر کے احترام کا حکم ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قبر سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو سرکار نے فرمایا کہ آپ ایسا نہ کریں نہ آپ قبر والے کو تکلیف پہنچائے اور نہ وہ آپ کو تکلیف پہنچائے اس پر مزید کلام کرتے ہیں انشاءاللہ ایک مختصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خلاص کلام یہ ہوا کہ سوال یہ تھا کہ بعض لوگ قبروں کو مسمار کر کے ان پر رہائش بنا لیتے ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبور کے احترام کا حکم دیا ہے اور یہ ایک عام شخص کی قبر کا احترام کا حکم ہے پھر جیسے جیسے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں مثلا کوئی حافظ صاحب ہے ان کی قبر کا اور زیادہ عدب ہے استاد ہے اسی طرح عالم دین ہے پھر مفتیان اکرام ہے کوئی گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو قبروں پر چادر چڑھانے کا ایک رواد سٹارٹ ہوا تھا یا قبے بنانے کا اس کی بڑے وجہ یہی تھی اس میں لوجک یہی ہے کہ جب تغیر زمانہ ہوا اور لوگوں کی نگاہوں میں شرع احکام کی اتنی اہمیت نہ رہی اور ان کے خلاف عمل عام ہونا شروع ہوا تو دیکھا گیا کہ عموما قبروں کی بہرمتیہ ہو رہی ہیں تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ کم از کم وہ قبریں جن کا تعلق اللہ کے کسی نیک بندے سے ہے مقرب سے ہے اس میں اور ایک عام قبر میں ماں بہل امتیاز قائم کیا جائے یعنی کوئی ایسا فرق قائم کر دیا جائے کہ کم از کم دیکھنے میں یہ تو پتہ چل جائے کہ یہ عام آدمی کی قبر ہے اور یہ کسی اللہ کے نیک اور مقرب بندے کی قبر ہے کہ لوگ اگر بے حرمتی سے باز نہ آئیں تو کم از کم کم از کم ان عظیم قبروں کی بے حرمتی تو نہ ہو تو اس لئے پھر اس پہ چادر ڈالی گئی قبر پہ یا جو بزرگ تھے ان کی قبروں پہ قبے بنا دئیے گئے تو ایک مقصد تو عدب اور احترام قائم کرنا تھا اور دوسرا یہ کہ لوگ آتے تھے قبروں پر حیثال ثواب کی غرص سے ادھر جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے پر رحمت نازل ہو رہی ہیں ان سے برکات حاصل کرنے کے لئے تو وہ سائے میں بیٹھ کر قرآن پاک وغیرہ پڑھ لیں یہ بھی مقصود تھا تو اس طرح پھر یہ مزارات وغیرہ بنے ہیں تو اب خلاص اکرام یہ ہے کہ جب اتنے احترام کا حکم ہو تو پھر خود سوچ لیجئے کہ ان قبروں کو مسمار کر دینا ان قبروں پہ چلنا ان قبروں پہ روڑ بنا دینا یا قبرستان میں ان کو پلین کر کے ایک راستہ بنا لینا کہ آپ ایک دروازے سے نکلیں دوسرے دروازے سے باہر چلے جائیں اور اسی طرح ان پر پھر رہائش قائم کرنا یہ سب قسم علماء نے حرام لکھا ہے سخت حرام ہے کہ اس طرح بہت ہی بڑی بے عدبی اور بے حرمتی ہے اور وہ مردہ جیسے کہ حدیث میں نے ارسکی سرکار نے فرمایا کہ نہ تم قبر والے کو تکلیف پہنچاؤ اور نہ قبر والا تمہیں تکلیف پہنچائے اس کی شرع علماء نے لکھی ہے کہ آپ تو اس کو ٹیک لگا کر اس کے عدب اور احترام کے خلاف کر اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور اس کی طرف سے تکلیف یہاں نہیں ہوگی میدان مہاشر میں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے عذیت دی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کا حق دلوائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مردوں جو قبروں کو مسمار کر کے ان پر بیٹھے ہوئے ہیں دکانیں چلا رہے گھر قائم کر لیے ہیں یہ آخرت کے اندر کس قدر سخت حساب و کتاب دینے کے لئے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں یہ ان کو مرنے کے بعد ہی پتا چلے گا اس لئے ایسا اگر کوئی رستہ بن چکا ہو کہ قبروں کو مسمار کر کے لوگ اس پر چل رہے ہوں تو اس پر چلنا بھی علماء نے حرام قرار دیا ہے کہ بالکل دور بھاگے اس سے اس پر نہ چلیں چاہے لمبا آپ کو راستہ تیہ کر کے آنا پڑ جائے لیکن اس پر نہ چلیں اگر آپ کو کنفرم معلوم ہے تو بعض اوقات لوگ افواہیں بھی چھوڑ دیتے ہیں بھی یہاں شاید پہلے قبرے تھی ایسا نہیں کنفرم پتا ہے تو بالکل نہ کریں اور اگر کوئی افواہ بھی ہو لیکن قریبی مقامی لوگ بتا رہے ہیں تو احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ چلیں دور سے تھوڑا چلے جائیں لیکن بے حرمت ہی نہیں ہونی چاہیے یہ کیا کہتی ہیں کہ پاکستانی کرنسی کتنی مقدار میں چوری کی جائے کہ شرع لحاظ سے ہاتھ کٹنے کا حکم ہوگا دیکھیں چوری تو چاہے ایک روپے کی بھی ہو وہ شرعن چوری کہلاتی ہے لیکن جس چوری پر حد قائم ہوتی ہے وہ دس دراہم ہے ایک کم از کم دس دراہم کا مال چوری کیا گیا ہو اور یہ اس کے ساتھ اور بہت ساری شرائط بھی ہے لیکن آپ نے چونکہ مال کی مقدار کا پوچھا ہے تو دس درہم جس کو آج کل اگر آپ حساب کتاب بنایا تو ڈیوڑھ سے دو ہزار روپے تقریبا میرے خال میں بنیں گے تو اتنی مالیت کا اگر کوئی مال چوراتا ہے تو شرعی لحاظ سے وہ قابل گریفت ہے اور حاکم اسلام چاہے تو اس کا ہاتھ کار سکتا ہے لیکن آپ چونکہ یہ سزائیں یہاں پر جاری نہیں ہو رہی ہیں تو بہرحال معلومات کے اعتبار سے تو آپ حاصل کر سکتے ہیں لیکن عمل اس کی کوئی شکل نظر نہیں آئے گی یکی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ قسم کھائے کہ خدا کی قسم مثلا میں نماز نہیں پڑھوں گا تو کیا ایسا کہنا اس کا جائز تھا تو یقینا جائز تو نہیں ہے تو بہت گناہ کا کام کیا اس نے کہ اللہ تعالیٰ کے محترم نام کو ذکر کر کے اور ایک حرام کام کے خواہش کے اظہار کیا ہے اس فعل پر اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی اب وہ کرے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے معاملات میں تعلیم یہ دی ہے کہ اگر کوئی کسی ایسی چیز کی قسم کھالے کہ بہتری اس قسم جس فعل پر کھائی ہے جس کام پر بہتری اس کے مخالف چیز میں ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کریں تو ان پر فرض ہے کہ اپنی قسم کو توڑیں کیونکہ نماز فرض ہے اور نماز نہ پڑھنے کی قسم کھانا یہ فی نفسی خود گناہ تھا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور قسم توڑیں اور نماز شروع کریں انہیں نماز پڑھیں گے تو قسم ٹوڑ جائے گی سمجھ لیں اب اس کا کفارہ ادا کر دیں کفارہ جو ہے احسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ ایک ہزار روپے وہ صدقہ کر دیں کم از کم تین فقارہ میں مساکین کے اندر یہ احتیاط ہے کہ تین کے اندر تقریبا اس کو تقسیم کر کے ایک ہزار روپے بانڑ دیں کفارے کی نیت سے تو انشاءاللہ کفارہ ادا ہو جائے گا یہ بہن نے کال کرنے کی کوشش کی تھی وہ کڑ گئی تھی کہ ہم جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام ہوتا نہیں ہے تو کیا مسئلہ ہے شاید کوئی جادو ٹونہ ہے کیا ہے دیکھیں یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہو گیا ہے آج کل بہت سارے عاملین ایسے ہیں کہ جو ہر چیز میں جادو ٹونے کے علاوہ کوئی بات کہتے نہیں ہیں ہر چیز میں نظر بد ہے ہر چیز میں جادو ٹونہ ہے ہر چیز میں بندش میں حالہ کے شدید مخالف ہوں اس کا لیکن میں سمجھا رہا ہوں کہ ایسے بلتا ہوں بندش ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اتنے وسوسیں آتے ہیں اور ہم اتنا ان چیزوں کو نوٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ جو اس قسم کی تعلیم کی روشتی میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ جو مصبت چیزیں ہوتی ہیں وہ بلکل فراموش ہو جاتی ہیں حالانکہ یہی بہن اگر غور کر لیں کہ ان کے پچاسوں کام ایسے ہوں گے کہ جو ہو رہا ہے اور اس میں رکاوٹ نہیں ہے مثلا یہ رات کو سونا چاہتی ہیں سو جاتی ہیں صبح اٹھتی ہیں ناشتہ کرتی ہیں کھانا حضم ہو رہا ہے اور بہت سارے معاملات ان کے ہو رہے ہیں سیکڑوں کام ہو رہے ہوں گے وہ نظر نہیں آئیں گے لیکن ایک دو کام جن کو یہ چاہتے ہیں کہ ہو جائے اور نہ ہو تو بلتے ہیں ہمارا کوئی کام ہوئی نہیں رہا تو یہ وسوس سے کیوں آئے ہیں ہمیں اتنے مطلب نازک مزاج کیوں ہو گئے ہیں ہر چیز کے اندر ہماری ہاں اور مضبط ہی کیوں ہونا چاہیے یہ اس لیے کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم پر کوئی آزمائش آئے کوئی فکر آئے ہماری نظر صرف اور صرف کمی کے اوپر ہوتی ہے محرومی جس چیز کے اندر ہے اس پر ہماری توجہ ہوتی ہے جو کامیابیاں ہو رہی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے بغیر طلب کے ہمیں نعمت عطا فرمائیں ان کی طرف ہم بالکل متوجہ نہیں ہوتے تو یہ ناشکرہ پن غالی باتا ہے تو پہلی بات تو یاد رکھیں کہ دنیا میں آپ کو اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کے تابع ہو کر چلے بلکہ اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ احکام آپ کو دے گا کچھ آزمائشیں دے گا اس پر پورے اتریں تو آپ امتحان میں پاس ہوں گے اس کے بدلے میں جنت ملے گی اب یہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ہمیں دنیا میں بھیجائیں امتحان کے لیے اور ہم یہ کہیں اگزیمنر سے یہ کہیں کہ بھائی امتحان وغیرہ میں نہیں دیتا ہوں تو میں کہوں کہ کھڑو جاؤ تو کھڑو جاؤ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ میں کہوں پانی پلاؤ تو پانی پلاؤ میں کہوں تم کمرے سے باہر چلے جاؤ تو باہر چلے جاؤ میں کہوں ران لگاؤ تو ران لگاؤ یہ تو ڈیمانڈ نہیں چلے گی یہ ہمارا ذہن بن چکا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے تابع ہو جائے جو ہم چاہیں فوراں عطا فرمائے نہیں دے گا تو ہم باغی ہو جائیں گے یا شکوے کریں گے تو میں بہن سے گزارش کرتا ہوں یہ آپ ہی کے ساتھ نہیں میرے ساتھ بھی ہے پچاسوں کام ایسے ہوتے ہیں جو نہیں ہو پاتے سیکڑوں کام بغیر محنت کے بھی ہو جاتے ہیں تو ہم جو ہو جاتے ہیں اس پر نگاہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور جو نہیں ہوتے ان کو اپنے شامت عامال تصور کرتے ہیں باقی دنیا آزمائش کا گھر ہے یہاں یہ تمنا کرنا کہ ہمارا ہر کام ہو جائے نہیں ہوگا اللہ تعالی ہماری مرضی کے تابع نہیں ہوگا ہمیں اس کے مرضی کے تابع چلنا پڑے گا یہ سب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے آزمائشیں اسی کی طرف سے آتی ہیں وسیلہ مختلف چیزیں بن سکتی ہیں کوئی انسان کوئی جانور کوئی اور طاقت کوئی دشمن بن سکتا ہے وسیلہ لیکن حقیقتاً فائل حقیق اللہ تبارک و تعالی ہے اور اللہ تعالی کی طرف ہی متوجہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو انشاءاللہ سکون رہے گا اور صبر اور سکون سے ہمیں مطلب کام لینا چاہیے انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی اسی ضمن میں ایک بات میں عورت کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں مستی صاحب جیسے میں بہن پہ نہیں کہہ رہا میں ویسی بات کہہ رہا ہمارے گھر میں یہ پریشانی وہ پریشانی یوں نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا کام میں کہتا ہوں اچھا یہ بتائیں آپ نماز تو سب پڑھتے ہوں گے نہیں قرآن پاک تو ترجمہ تفسیر سے پڑھا ہوگا یہ گھر میں روزانت تلاوت ہوتی ہوگی نہیں اچھا ربزان کے روزے چند ایک رکھتے ہیں واقعی نہیں رکھتے ہیں اچھا گناہ آپ نہیں کرتے ہوں گے نہیں گناہ تو سارے کے سارے کر رہے ہیں تو ہر کام ہم کر رہے ہیں غلط قسم کا پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں گھر میں برکت کیوں نہیں ہوتی ہمارے کام کیوں نہیں ہوتے یعنی ہم تو اللہ کی کوئی نہ مانے ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ نہ چلیں اپنی زندے کی کوئی شریعت کے مطابق نہ بنائیں ماذا اللہ ہم نے یہ کہاں سے اپنا ذہن بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مرضی کے مطابق چلے ہم اشارہ کریں اور اللہ تعالیٰ فوراں ہمارا کام کر دے بھائی گناہوں سے بچیں نمازیں پڑھیں علم سیکھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں یہ کام ہم کرنے رہے گھر میں برکت کیسے آئے گی اور اس پر پھر بڑے بھولے پن سے یہ کہنا پتہ نہیں ہم سے کون سی خطہ سرزد ہو گئی ہے کہ کامی نہیں ہو پا رہے اچھا آپ کو خطہ ہی نظر نہیں آ رہی یہ رابیہ بسری آ گئی ہے یہاں پر وہ یہاں خاجہ حسن بسری بیٹھے ہوئے اور ان کو اپنی خطہیں نظر نہیں آ رہی تو ہماری خطاؤں نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو دالی گلوچ بات بات پر دی جائے نہ بڑے قدب نہ چھوٹے کے ساتھ شفقت جہاں پر علم دین نہ سیکھا جائے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں زمین کھو دیں تو پیٹرول نکل جانا چاہیے وہاں سے تیل کے خزانے نکل جانے چاہیے سونا نکلنا چاہیے آسمان سے سونا برسنا چاہیے تھوڑا سوچیے ذرا سمجھنا ہوگا ہم اپنے عمل اور کردار پر بھی توجہ کریں ایک آفر کرسن آئے تھا کہ کسی نے کہا ہے کہ اگر کسی کی تین بیٹیاں ہوں اور اس کے بعد پھر بیٹا ہوں تو یہ صحیح نہیں ہوتا اصل میں ایسے لوگوں کا دماغ صحیح نہیں ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے نہ حدیث وہی میں باتیں عرض کرتا ہوں کہ خدارہ علم سیکھیں ورنہ اس قسم کی بے سروپہ باتیں کر کر کے لوگوں کو پریشان کرتے رہیں گے تین بیٹیاں ہوں چاہے دس بیٹیاں ان کے پاس باد بیٹا پیدا ہو اللہ کی نعمت اور رحمت ہے کوئی سب صحیح ہے کوئی غلط نہیں ہے اس طرح کے باتیں کرنا بلکل غلط ہوتا ہے ایک بہن کہتی ہے کہ میں وضو کرتی ہوں تو بار بار وضو ٹوڑ جاتا ہے کیا حکم شرع ہوگا تو بہن اپنی غزاؤں پر توجہ کریں اپنی ایکسرسائز وغیرہ کیا کریں ایسے چیزیں نہ کھائیں جو بادی اشیاں ہیں ان کے سب سے پہلے توجہ کریں اس کے بعد انشاءاللہ پھر دیکھیں یعنی اس قسم کا کوئی پرابلم نہیں آئے گا اب چونکہ بلکل وقت ختم ہو رہا ہے تو ہم کچھ ایک دو قویسن تھے اور پھر وہ نیکس پرگرام میں لے لیں گے ایمیل ایڈرس چل رہا ہوگا جو بھائی بہنگ ہمیں میل کرنا چاہیں اس ایڈرس پر کر لیں یا مفتی اکمل مفتی اکمل.net پر آسک امام کے آپشن میں جا کر بھی آپ بھیج سکتے ہیں یا مفتی اکمل کیو ٹی وی ٹو والا جو میرا پرسنل ایمیل آئی ڈی اس پر آپ بھیج دیں دیر ہو جائے تو معذرت اور انشاءاللہ بروقت کوشش کریں گے کہ آپ کو جلدی جواب ملے اب اپنے میزبان کو ہماری کیو ٹی وی کے پورے ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی مجیبی اور آپ کو ہماری نسلوں کو ہر قسم کے تواہم پرستی اور افواہوں کے قبول کرنے سے دوری عطا فرمائے کامل ایمان والا بنائے جقینوسی لوگوں اور ان کے صحبت سے محفوظ فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين میرے ویل دے لب ہے نبی نبی میرا دل مقام حبیب ہے